جناب گورنر پنجاب عمر چیمہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو گورنر بننے کی میرے فیڈرل منسٹرز اور خاص طور پہ اسپان بزدار ممبر پارلمنٹس اور پیچھے لاہور کے میرے ورکرز تحریک انصاف کے ورکرز میں سب سے پہلے اب میرے کارکنوں سننے بڑا ضروری پیغام آپ کے لئے میں لے کے آیا ہوں اس لئے میں خاص طور پہ شفقت محمود کو کہا تھا کہ آج میرے ورکرز کو بلواؤں دیکھیں آپ کو سب کو الیکشن کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ اگلے اگلے تین بہینے میں پاکستان میں الیکشن ہوگا اور اس باری الیکشن میں ہم بڑا سوچ سمجھ کے اپنے نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے ہمارے سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں اور اس کی ہمیں بہت بڑی سزا اٹھانی پڑی تو اب ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے جو سب سے پہلا ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے ٹکٹ دینے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے پہلے تو جتنے بھی ایمپیز یہاں بیٹھے ہیں جس طرح کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ سب کو ہم ٹکٹ دیں گے جو یہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ساتھ دیا ہے انہوں نے دوسری چیز دوسری چیز کہ بہت بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے پاکستان سے باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہوئی یہاں ہمارے غدار ان کے ساتھ مل گئے زیادہ زیادہ تر لوگوں کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو علم نہیں تھا اس سازش کا لیکن ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے اچکنیں سلوائی ہوئی تھی کس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی کس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی کیا ہوا اچھا سنیں 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 ذرا تاکہ مجھے اونچا نہ بولنا پڑے بس 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 اچھا میں نے آپ سب کو بتانا ہے کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں جا کے ہم ایک سبق سکھائیں گے سب ان لوگوں کو جو اس بیرونی سازش کا حصہ تھے اور جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو گممنٹ کو جو ایک خدار گممنٹ ہے جو ایک ازاد فورن پالسی ملکی چاہتی ہے اس کو انہوں نے گرانے کی جو کوشش کی ہے انشاءاللہ پاکستان کی عوام آنے والی الیکشن میں ان کو وہ سبق سکھائی گی کہ ان یہ سیاست صرف یہ الیکشن ہاریں گے نہیں ان کی سیاست کی قبر بنے گی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی یہ وہ لوگ ہیں یہ جو تھری سٹوڈز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی دولت پاکستان سے باہر پڑی ہے چوری کر کے اس ملک سے پیسہ تیس سال سے یہ ملک سے باہر پیسہ بھیج رہے ہیں اور جن جن کا اس ملک سے پیسہ باہر ہے وہ یہی کہیں گے کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز یعنی کہ اگر ہم مکروز ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی تم غلامی کروگے یہ آزاد قوم ہے ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور آج یہ جو تماشا ہو رہے ہیں آواری ہوتیل میں جہاں جہاں انہوں نے لوگوں کے ضمیر خرید کے اور جس میں سے ہمارے لوگ بھی ہیں جو ضمیر خرید کے یہ آواری ہوتیل میں بند کیا ہوا ہیں ساری قوم کے سامنے ہماری جمہوریت ہماری قوم کی سلامیت ہمارے بچوں کا مستقبل یہ سارے تباہ کر رہے ہیں اپنے ضمیر بیچ کے میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ جو تماشا ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے یہ جو لوگ آتے ہیں پی ٹی آئی کی ووٹ کے اوپر اور کئی ریزرف سیٹس پہ رہے ہیں اور وہ پھر اپنے ضمیر کا سعودہ کرتے ہیں میں تو جو عدالت میں ہم انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں ان کو لائف ٹائم بین ہی نہیں صرف ہونا چاہیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے ملک کی بھی غدار ہیں یہ جمہوریت کی بھی غدار ہیں اور آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں ان سے بھی غداری کر رہے ہیں جب تک ہم ان کو عبرتناک سزائی نہیں دیں گے ہمیشہ ہماری جمہوریت کا یہ سودا کریں گے یہ سوچیں کہ آج یہ حالات ہیں کہ اگر باہر کا کوئی ملک ہمارا دشمن ملک ملک کی حکومت گھرانا چاہے تو صرف دس پندرہ عرب روپے دس پندرہ عرب روپے میں وہ بیس تیس لوگوں کو خریدے اور گم گران دے یہ کونسی جمہوریت ہے اور اس لیے ہم ان کا پوری طرح مقابلہ کریں گے سپریم کورٹ میں ہم گئے ہیں ان غداروں کے خلاف یہ غدار ہیں یہ جنہوں نے بیرونی ملک سازش میں شرکت کی یہ سب غدار ہیں اور میں اپنی ساری ورکرز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر روز مزارہ کرنا ہے ایک زندہ قوم اس سازش کے خلاف گھڑی ہوتی ہے اسلام آباد میں ایف نائم پاک میں میں عشاء کے بعد اپنی قوم کو بلا رہا ہوں کہ آ کے مزارہ کریں اس کے خلاف ان غداروں کے خلاف اور غداری کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں اور غداری کیا ہوتی ہے کہ بیرون ملک کی سازش میں حکومت گرانے کے لیے آپ لوگوں کو خرید دیں اور غداری کیا ہے اور اس ہمارے آنے والی نسل ہمیں معاف نہیں کریں کیونکہ ہم ان کا مصرد بلندیرے میں ڈال رہے ہیں کوئی بھی یہ کر سکتا ہے کہ ہندوستان فیصلہ کرے کہ پاکستان کی حکومت گرانی ہے تو کتنی ضرور دس پندرہ بیس حرب روپے میں حکومت گرانی گے وہ اس لیے آپ ہونے دیں گے اس ملک کی جمہوریت بھی تباہ ہوگی اس ملک کا مستقبل بھی تباہ ہوگا اس لیے میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں پر امن اتجاج کرنا آپ کا فرض ہے اس سازش کو شکست دینا آپ کا فرض ہے اور ہر جگہ اپنی ساری ڈسٹرکس میں میں ہماری تنظیموں کو پروں میں اتجاج کرنا چاہیے جس طرح میں نے کہ اسلام آباد میں کل زبردست اتجاج ہوا تھا آج پھر ایف نائن پارک میں اشاء کے بعد اتجاج ہوگا اور اس کے علاوہ آپ سب کے لیے لہور میں میں شفقت محمود آپ کو کہتا ہوں کہ لہور میں اورگنائز کریں آپ کے ہر روز اتجاج ہونے چاہیے اور وہ اس لیے ہونے چاہیے کہ ساری قوم ایک پیغام دے جو امریکہ کرنے کی کوشش کر رہے اس کو پیغام جائے اور جو یا ان کے غدار ہے ان کو پیغام جائے کہ یہ زندہ قوم ہے یہ کبھی اس سازش کو کامیاب نہیں ران خان کا پاکستان ٹیلیویزن نیوز سے فیل وقت اتنا ہی